سینئر اینکر پرسن کامران شاہد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کامران صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کے اس اقدام کو انہوں نے جو جواب طلب کیا ہے جواب مانگا ہے اگر فوج بھی اس پر آن بورڈ ہے اور فوج بھی یہی سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی کورنٹو برسی کی قائم میسر صاحب سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسے پریس کورنٹو برسی نہیں سمجھتی دوسرا یہ ہے کہ مجھے ساتھ کی مطابق پتا ہے میں وصوب سے بتا رہا ہوں پادیساری فوج جو ہے اس کو ستائیس ساری کو ستائیس مارس کو پتا چلا کہ یہ بہت بڑی کورنٹو برسی ہے جب عمران خان صاحب نے جلسے میں اسے اعلان کیا ستائی فارک سے پہلے نا پرائم میسر نے آرمی چیف کو بتایا کہ یہ تری انٹینس کورنٹو برسی کورنٹو برسی چل رہی ہے اور نا سیکیورٹی اداروں نے جو ہے اس کو سمجھا تو یہ سارا معاملہ تو پوسٹ نیت سوٹ ہے جو آیا ہے اور میں تو ویسے یہ ریکویسٹ کروں گا سبریم گورہ پاکستان سے ہے کہ آپ ڈی ڈی آئی ایس آئی کو بلائیں اور ان کو بلا کے بلائیں کیونکہ وہ سپیریئر ایکسیرل ہماری ایجنسی ہے سیکیورٹی کے اس کے وہ ہیڈ ہے اور ذمہ دار بھی ہے وہ بتائیں آگے کہ ان کے پاس سب زیادہ انفرمیشن ہوگی کہ اگر ہمارے پارلیمنٹ ایک سو نموے سے اوپر لوگ بکے ہو ہیں امریکن ڈالرز لے رہے ہیں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو ڈی ڈی آئی ایس آئی کو تو پتہ ہی ہوگا ہے اس کے بارے میں ڈی ڈی آئی ایس آئی آگے کورٹ میں بتائیں ڈی ڈی آئی ایس آئی پریس کو حسن کریں پتہ دلے کیونکہ اس رولنگ کے مطابق تو پاکستان کی سکٹی ایٹ پرسنٹ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب بنتے ہیں وہ لوگ کے ساڑھے پانچ لے سے جو ووٹ خاص ہوئے ہیں وہ سب غدہ رہے ہیں اور پرائمیسر عمران خان جو ہیں صرف وہ ایمان بھی ہیں باقردار بھی ہیں اور وہ نیشنلسٹ بھی ہیں اگر یہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں اس فیصلے کے بغیر ہو جاتا ہے یا سپیکر کے رولنگ کو اپول کرتی ہے سپریم کورٹ تو میری ذاتی رائے ہے پھر الیکشن کا فیصلہ اور الیکشن کے ریٹرک دی ہوں گے کہ یہ سارے غدہ رہے اپوزیشن اور عمران صاحب جو ہیں he is the only بھی نیشنلسٹ ایور پڑیو سننٹی اچھا کامران شاید صاحب جیسے کہ بلاول بھوٹو نے کہا کہ سازش کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ بلاول بھوٹو معاملہ کی سرک لے جانا جا رہے ہیں دیکھے جی میں آپ کو بتا رہا بلاول صاحب کی بات پہ تو میں کیا کومنٹ کروں میری اپنی یہ سوال ہے بلاول صاحب سے بھی پہلے گئی سوال ہے جس ہماری انٹیلیجنسی ہیں ان کو سٹیپن کر کے بتانا چاہیے کیونکہ یہ تو پوری ملکی سالمیت جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہے نا گیمنٹ ایک سب اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سب جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں تھے کہ پرائیم میسٹر ہم ہنسیل پرائیم میسٹر ہم ہنسیل پرائیم میسٹر ہم ہنسیل پرائیم اور وہ سکیورٹی کے سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں اور جن کو پرائیم میسٹر کو وہ بریف کرتے ہیں پرائیم میسٹر کے پاس تو اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے جو کام کرے یہ آئی ایس آئی دنیا کی آپ کو پتا ہے ٹاپ ایجنسی کے اندر آتی ہے جس کا تو امریکہ اور پوری دنیا موترف ہے تو اس آئی ایس آئی کو اگر نہیں پتا اچیومنگلی مجھے نہیں پتا ان کو پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ یہ ایسی بات ہی نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی پتا ہے پاکستان کو پتا ہے اور سب سے پہلے ڈی 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 آئی ایس آئی پرائیم کام کر رہے ہوتی ہے تینوں کام نہیں ہوئے اس لیے شک مجھے بہت آئے کہ یہ سب پولٹیکل سٹنٹ ہے میری کے ادار میں ادمات سے بچنے کے لیے ایک الیگل انکنسٹوشنل کام کرائے گئے سپیکر اصد کیسر سے جو وہاں موجود ہی نہیں تھے اور وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے وہ نے فیسوا بھی کر دیا آپ سوچیں میں وہاں پارلیمنٹ میں موجود تھا فوات چوزی صاحب نے جب یہ کیس پیش کیا ہے تو ڈیپٹی سپیکر جو سپیکر کے بحث پر آئے تھے وہ تو صرف ایک ایجنڈے پر آئے جائے کے ووٹنگ کرانی ہے یہ نیو ڈیویلیپنٹ جو تھی وہ تو سپیکر تو پتہ نہیں ہونی چاہیے کیا نیو ڈیویلیپنٹ سپیکر بائے در بک لیکن وہ ملی بھردتی گرمنٹ کی اور سپیکر کی تو سپیکر نہ موجود ہونے کے باوجود نہ یہ بات سننے کے باوجود فوات چوزی کہ وہ لکھاوا پیسلا لے گئے ایجنڈے پیس پیکر ہوں کا یہ تو وہ ٹیکنیکل لکھونیں جو کوٹ یا ڈیسائیڈ کرنا ہے یا سپیکر کو افول ٹیٹنٹ کو پھر سپیکر بائیلیٹ کر سکتا ہے نمبر ون نمبر دو یہ پوری اپوزیشن غدار ہے اور نمبر سری سنر قمرال خان اس ملک میں سب سے مخلص اور نیشنلس لیڈر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ کے اوپر جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے اب امریکہ نے ہم سے کیا مانگا ہے جو انہوں نے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیں گے کہ یہ اکھوانستان کی وار لگی جو امریکہ سے گوٹ بانگ رہا ہے کہ ایراک کی وار لگی بھی ہے کوئی یمن میں فوج بانگ رہا ہے امریکہ جو امرال خان صاحبہ انکار کر دی ہے اور جو سیکیورٹی ڈالاؤگ مگلے دن آرمی شیف نے کہا کہ ہم امریکہ سمیت سباہ موالک کے ساتھ ایک سینسل سالوک کا چاہتے ہیں ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ ہے ایسنگ یہ پاکستان کا بیانگیاں ہے اب اس کو اگر میرے خاص تو پرائیم ریسٹر جو ہیں جس جگرے میں وہ چل رہے ہیں وہ تو میرے خاص سے ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ آرمی جی کو آپ نے کہا کیوں لیکن آرمی جی نے اس لیے کہا کہ پاکستان ہمیں اس وقت ضرور کی نہیں کہی جنگ کی آپ سے کوئی جنگ کر رہا ہے آپ بلا وزی مولا جیٹ بلی جا رہے ہیں تو بلی جائیں وہ آپ کی پلیٹکل جمیٹی تو ہو سکتی ہے لیکن ملک کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا یہ کہ آپ پوری دنیا کو لڑا لیں روس آپ کیوں کہوں میں سوچیں رہا میں سوال پوچھتا ہوں روس میں کیا ہے آپ کا اس لیے کہ بائیڈن نے آپ کی کال نہیں پھائی آپ روس سے لگیں اسے ہوا کیا آپ کی بلکہ یوکرین سے گندم آتی ہے یورپ سے آپ کی کوئیٹ ہے آپ وہ پوری دنیا کو نراز کر کے اور آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی زبرست پالیسی ہے میں تو بینگا پاکستانوں سے سوال پوچھتا ہوں کیس طرح آپ کی قابل فخر پالیسی روس میں جانا ہے تو ملک کے لیے ڈیمیج ہو سکتا ہے